موسیقی اتنی ہے جتنی کسی مشہور کرکٹر یا شو بھی صداکار کی ہوتی ہے وہ کرکٹ کے ایک بہت بڑے مددان ہیں اور ان کے جشن منانے کا انداز شائکین کے دلوں کو چھو لیتا ہے جب ان کی ٹیم شکست کا سامنا کرتی ہے تو ان کی مایوسی دیکھ کر عوام بہت زیادہ غمگین بھی ہو جاتی ہے فواد نعیم رانا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ کامیاب انسان بننے سے قبل انہوں نے بہت محنت کی انہوں نے کہا کہ وہ گورمنٹ کالج سے گل بک تک پیدل چل کر سفر تیہ کیا کرتے تھے لاہور کی شان فواد رانا نے بتایا کہ وہ تھیٹر، ٹیلی ویجن شوز اور تقریریں بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ گورمنٹ کالج سے کینٹ تک پیدل سفر تیہ کیا کرتے تھے جس کا اللہ نے انہیں عجر دیا فواد رانا نے بتایا کہ وہ لاہور آئے تو ان کے پاس سونے کے لیے جگہ محسر نہیں تھی تب انہوں نے چوبورجی کے قریب واقعہ وارٹر سٹیشن میں اپنی فیملی کے ہمرار رات گزاری انہوں نے بتایا کہ وہ سولہ سال کی عمر سے مشکت کر رہے ہیں، سات تعلیم بھی جاری رکھی معروف شخصیت فواد رانا کے مطابق انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور ان پیسوں سے موٹر سائیکل خریدی جس پر بیٹھ کر وہ اپنے کام کاج کے لیے سفر تیہ کرتے لاہور کلندر کے مالک فواد رانا مزید اپنے مشکل حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ابتدا میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کیا کرتے تھے وہی سے آئل اور گیس کی جانب آئے اور آج وہ قطر میں بڑی آئل کمپنی کے سربراہ ہیں فواد رانا اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ نے ہمیشہ ان سے یہ کہا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی محنت سے نہ گھبرانا یہی وجہ ہے کہ آج فواد رانا کو ماضی کی محنت کا بھرپور صلاح ملا اور آج وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی عالی پہچان قائم کر چکے ہیں سپورٹ سے ریلیٹڈ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹی وی ایچ ٹی